بائی کورٹ زارہ یہ ہیش ٹیک آپ نے تمام طرح سوشل میڈیا سائٹس پر پرینڈ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اور بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا انٹرنیشنل برینڈ اس کا بائی کورٹ کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے تو وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک کیمپین ریسنٹ کیمپین دی جیکٹ کے نام سے وہ بہت زیادہ متنازع قرار دی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا یوزرز بائی کورٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں زارہ کے برینڈ کا اور بہت سے لوگ بہت سے معروف موڈلز خواتین اور مرد حضرات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ وہ زارہ کی کوئی چیز نہیں کری دیں گے تو وجہ ان کی کیمپین ہے جس میں ان کی موڈل کو بسکلی ایک ایسے بیک راؤنڈ کے سامنے جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے جہاں پہ ان ہیومن ایکٹیوٹیز ہیں اور اس کو بہت سے سارفین جوڑ رہے ہیں جو کچھ پرشکے وستہ میں ہو رہا ہے یعنی پلستین میں ہو رہا ہے جو حماس کے ساتھ ہو رہا ہے غزہ میں ہو رہا ہے یہ سارا معاملہ اس سے لن کیا جا رہا ہے اور بہت سے سارفین کا یہ ماننا ہے کہ زارہ جو ہے وہ بسکلی برینڈ اپنی کیمپین کے ذریعے انسلٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے فلستین میں ہونے والے جو مظالم ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اسی لیے متنازے بھی ہو رہا ہے اور بہت زیادہ وائرل بھی آپ کو وہ تصویر نظر آ رہی ہیں بسکلی سپینش یہ برینڈ ہے اور اس کی موڈل ہیں کرسٹن میکمینمی اور انہوں نے جو شوٹ کیا ہے بسکلی وہ سارا متنازے ہو رہا ہے اور اس کے بیک پر ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ایک سفید جو ہے وہ کپڑوں میں بلپٹی ہوئی ایک باڈی جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہیں اسی طرح سے ایک ابائیہ اٹائر کے ساتھ ایک خاتون کو دکھایا جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک بچے کی باڈی ہے تو یہ ساری وجہ بن رہی ہے اس کے کرٹیسزم کی تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے کہ زارہ ایک معروف برینڈ جو کہ پوری دنیا میں بہت سارے ممالک میں بہ بہت ان ہے لوگ بہت پسند کرتے ہیں ان کے جو بھی اٹائرز ہیں یا پھر ان کے جو بھی پروڈیکٹس ہیں لیکن آخر یہ اتنا متنازے کی ہو گیا تو اس کی وجہ یا بائی کورٹ زارہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے یہ کوئی آج شروع نہیں ہوا ابھی ریسنٹ تو انسیڈنٹ کی کیمپین ہے دی جیکٹ کے نام سے جس میں بہت متنازے تصویریں سارفین جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں اور بقاعدہ ڈیمانڈ کی جاری ہے اس کے بائی کورٹ کرنے کی لیکن اس سے پہلے بھی دو سال پہلے د دوہزار اکیس میں بائی کورٹ زارہ کی ایک مہم سٹارٹ ہوئی تھی تو وہ سارا معاملہ کیا تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے ہوا کچھ اس طرح سے کہ دوہزار اکیس میں معروف انٹرنیشنل ملٹائی نیشنل برینڈ زارہ کی جو ہیڈ ڈیزائنر تھی ان کی طرف سے ایک ریسیسٹ کومنٹ جو ہے وہ پاس کیے گئے ایک فلسطینی موڈل کے لیے وہ کومنٹ کیا تھے وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کے بتائیں گے لیکن اس کومنٹ کے بعد ایک پوری انٹرنیشنلی ایک کیمپین چلی تھی زارہ کے اگینسٹ کے اس کا بائی کورٹ ہونا چاہیے یہاں پہ ریسیزم ہو رہا ہے اور پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسرائیل میں جو فرنچائزی تھے زارہ کے انہوں نے سپورٹ کیا تھا اسرائیل کے ایک جو ہے وہ پولیٹیکل فورس کو بیسیکلی جو زارہ کی ہیڈ ڈیزائنر ہیں جو کہ دوہزار اکیس میں ایک پوسٹ ان کی وائرل ہوئی جو کہ اس کیمپین کی وجہ بنی تھی سٹارٹ میں ان کا نام ہے زارہ کی جو ہیڈ کی ڈیزائنر وینیس یہ لکھتی ہے ایک پوسٹ لکھتی ہے ایک فلسطینی جو موڈل ہے اس کو ریسیزم کا شکار بناتے ہوئے جن کا نام ہے کہہر ہر شاش تو ان کے بارے میں یہ لکھتی ہے کہ so the point is that you are trying to show the world that israel is a horrible evil country that does terrible things to palestinese اور یہ لکھتی ہے کہ oh my god i want to vomit it's so unfair and such lies but it's okay the people in my industry know the truth about israel and palestine and i will never stop supporting اسرائیل اور پھر وہ یہ بھی لکھتی ہے maybe if your people were educated then they would not blow up the hospitals and schools یعنی یہاں پہ وہ defend کر رہی ہیں کہ اسرائیل جو بھی کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ غزہ کے لوگ جو ہے وہ educated نہیں ہیں پھر وہ یہ لکھتی ہے کہ یہ بھی بہت فنی ہے کہ تم بات کرتی ہو کہ آپ ایک مسلم موڈل ہو لیکن تمہارا دین تو اللہو ہی نہیں کرتا موڈلنگ اور وہ تنس کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ اگر تمہیں اتنا ہی اپنے دین کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو سپورٹ کرنا ہے اس کو defend کرنا ہے تو تمہارا دین تو کہتا ہے کہ کہ آپ کو پتھر مار مار کے دنیا سے بھیج دیا جاتا آپ کو ہلاک کر دیا جاتا آپ کا دین تو یہ کہتا ہے تو اس طرح سے وہ فلسطینی موڈل کو ریشزم کا شکار بناتی ہیں اور ان کی یہ پوشٹ کافی وائرل ہو جاتی ہے اور صرف انہیں ہی نہیں انہوں نے ایک میل جو ہے وہ موڈل کو بھی حریس کیا اور اس وقت سے یہ بائیکوٹ زارہ کی مہم کا بسکلی آگاز ہوا اور جب اس پہ بارہا اکارڈنگ ٹو جس سارف نے یہ پوشٹ شیئر کی تھی انہوں نے بار بار زارہ کی جو ہیڈ تھی ان کو ای میل کیا تو انہوں نے بڑا اس کو ایک thanks for your comment and response اور اس طرح کے جو ہے وہ جواب دیئے تو یہ بیسیکلی وجہ بنی تھی تو اگر آج دی جیکٹ کیمپین کو defend کرتے ہوئے زارہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم تو یہ صرف ایک کیمپین کر رہے تھے یا پھر ہم ایک ایک marketing strategies تمال کر رہے تھے یا پھر جو ہے وہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کیمپین کے ذریعے اپنے پورٹو شیوٹ کے ذریعے سپورٹ کر رہے تھے ان کیومن جو ہے وہ activities کے against جو ہے وہ یہ کیمپین تھی تو یہ بات ان کی اس لیے نہیں مانی جائے گی کیونکہ یہ جو معاملہ ہے اور فلسطینیوں کے class racism ہے ان کے ایک organization کے اندر کیونکہ ان کی head designer خود جو ہے وہ اس طرح کی commenting post کر رہی ہیں تو اس کو بالکل بھی جو ہے وہ define نہیں کیا جا سکتا اور پھر دنیا کا اتنا بڑا brand اس کو چلانے کے لیے یقینی ان دنیا کی بہت بڑی PR agencies ہائر ہوتی ہوں گی کیمپین سے پہلے پورا concept بنتا ہوگا کیونکہ آپ تو psychologically لوگوں کے جو دماغ ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ انجانے میں ہوا انجانے میں نہیں ہوا بہت سے صارف یہ لکھ رہے ہیں کہ زارہ جو جس کے جو honor ہیں ان کو بہت اچھے سے پتا تھا اور وہ کہیں نہ کہیں ان human activities of israel کو support کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کیا اتنا آسان ہے کیا اتنا سادہ تھا تو نہیں جیسے ہی یہ بائیکورٹ مہم کا آگاز ہوا ان تصاویر کو delete کر دیا گیا جس میں بہت ساری متنازع چیزیں دکھائی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ یہ بائیکورٹ مہم کتنی effective ہوگی یا پھر کیا یہ واقعی ایک marketing strategy سمجھ کے اس کو ignore کر دیا جائے گا اگر ہم تھوڑے سے چھوٹے گینورس پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کوئی چیز جب trend کر رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم شیر افصل مروت کا ایک جملہ وڑ گیا دیکھیں تو وہ ہر جگہ آپ کو استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا اسی طرح سے caddy number 804 آپ کو اس نام کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ان کے snacks ہیں ان پر بھی یہ نام لکھا ہوا نظر آیا اسی طرح سے جب کوئی وائرل جو ہے وہ کوئی ایک comment یا کوئی جملہ یا کوئی term جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو اس کو marketing strategies میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بہت سارے local اور international brands کرتے ہیں لیکن اس طرح کی جب دنیا میں ایک جنگ برپا ہے مشرق وستہ میں اور جو کچھ فلسطین اور غزہ میں ہو رہا ہے اس کی کسی بھی مذہب کسی بھی جو ہے وہ فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ مذہمت کرتے ہیں کوئی بھی مذہب کوئی بھی social sector یا پھر کوئی ملک یا کوئی ایک different سوچ رکھنے والا بھی بندہ اگر وہ کسی خاص مذہب سے یا مسلمان نہیں ہے یا کسی ایسے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا جو کہ انسانیت کی بات کرتا ہے تو وہ بھی humanity کے نام پر اس چیز کی مضمت کرتا ہے کہ بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ہسپتال میں موجود مریضوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے آپ مذہب سے بالاتر ہو کے بھی اس چیز کی مضمت کرتے ہو کسی انسان کا پانی بند کر دینا اس کی جو ہے وہ oxygen cylinder مریضوں کے بند کر دینا یہ کبھی بھی fair activity نہیں ہو سکتی تو ایسے میں ایک انٹرنیشنل برینڈ اگر اپنی مارکٹنگ کیمپین کے لیے ان واقعات کو بطورے جو ہے وہ art پریزنٹ کرتا ہے تو یقیناً اس پہ response آئے گا اور یہی زارہ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ دنیا بھر سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس مرتبہ یہ بائیکور 2021 والی کیمپین جیسا نہیں ہوگا میک ٹرانلز کا حال دیکھ لیں جب اس کی کیمپین شروع کی گئی ان کے against اور اسرائیلی پروجیکٹس کے against تو لوگ genuine ان کو خریدنا چھوڑ چکے ہیں ان کی ایجنسیز کو ان کی جو فرنچائزی ہیں ان کو بہت بڑا فائننشیل نقصان ہوا ہے تو اس وقت جب دنیا پولرائز ہوئی ہوئی ہے اگر آپ کسی جو ہے وہ ایک بڑی organization کو چلا رہے ہیں ایک بڑا برینڈ چلا رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے آپ کو اپنی strategies ڈیزائن کرنی ہوگی ورنہ reaction آپ کے سامنے ہے